نمبر 2 صداگر 3 لی سفر 4 ایک کرنا ہے ہنہارس اس کو اور کیارا گوڑے اسے اس پر حصہ لے رہے ہیں ہرس نمبر 1 زورو تورو بریڈ پاکسانی ہرس ہے اور واجد دوسر ہے انس پر نائن سٹون وزن کے ساتھ سوار ہوں گے نمبر 2 ویسٹرنز پر اے عزیز نائن سٹون وزن کے ساتھ نمبر 3 سوئنگ پر آمر پر ویز نائن سٹون وزن کے ساتھ ہرس نمبر 4 تھریل پر اے عمران کو تو ویل کیا گیا سلاح الدین سیکنڈ نائن سٹون وزن کے ساتھ سوار ہوں گے نمبر 5 گجراتی بابو پر ایم ناصر سیکنڈ نائن سٹون وزن کے ساتھ سوار ہوں گے نمبر 6 نیوٹن پر یہ ہے ہرس نمبر 7 ایکسلس ایم دیشان اس پر سوار ہوں گے نائن سٹون وزن کے ساتھ باکسنگ ہونے کے لیے تیار نیوٹن پر آدم حسین نائن سٹون وزن کے ساتھ سوار ہوں گے ہوش نمبر ایٹ الیکسینڈر پر خورم شیخ نائم سٹونوں کو ان کے ساتھ سوار ہوں گے اس کے بعد پھر ہوش نمبر نائن وکٹری رولپر شاہد رحمان ایٹ سٹون الیون پوند کو ان کے ساتھ سوار ہوں گے ہوش نمبر western ہ Пока made her day پر شاہد مصطفیٰ ایٹ سٹون الیون پوند کو ان کے ساتھ ہوش نمبر الیون ٹریس ٹٹ پر ایم Hoe sanیف ایٹ سٹون الیون پوند بدن کے ساتھ سوار ہوں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ راجت اماثب جی رہا ہے تماثب کیا آپ کی رائے ہے پاکسین ڈربی دوہزار چھے کا فاتح گھوڑا کون سے ہو سکتا ہے دراصل جی یہ دربی جو ہے نا یہ تو ایک بڑی لکی ریس ہے اور لکی اونرز کے لیے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک گھوڑوں کا تعلق ہے سواروں کا تعلق ہے ان کے ٹریک بر کا تعلق ہے ان کی پریویس ریسوں کا تعلق ہے اس کو سامنے ہو رکھتے ہوئے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہ ریس زورو سوینگ تھل اور وکٹری روڈ میں ہوگی ایچلس بھی اچھی پروفارمس دے سکتا ہے کیونکہ سواروں کے لحاظ سے تو سب اس میں اچھے سوار بیٹھے ہوئے ہیں رائے دمیز صاحب آپ ٹریشٹ کے حوالے سے بات کی دیئے ہیں اے بی ملک جو ہے وہ ایک دربی جیت چکا ہے اور ممرے سوار جب سوار تھا رائیڈر تھا اس وقت دو ریسز جیت چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان دربی ٹو تھوزن سکس کا آغاز ہوا بارہ فرلانکہ فاسد ہے کرنا ان ہرسز نے ہرسز نے نائن وکٹری روڈ نمبر سکس نیوٹن ساتھ ساتھ باگے ہیں نیوٹن نے نیرہ سل کر لیا ہے وکٹری روڈ کو پیچھے چھوڑا ہے ایک فرلانکہ فاسدہ تریک کر لیا ہے گیارہ فرلانکہ فاسدہ باقی ہے بہت تیزی کے ساتھ ٹین لیا ہے یہاں سے گراسی ٹریک پر یہ ریس ہو رہی ہے وکٹری روڈ کو پیچھے چھوڑا ہے ہرسز نے نیوٹن کی لیڈ ابھی تک بارہ فرلانکہ فاسدہ تریک کرنا ہے ساتھ ساتھ میں ہوڈیرز نیوٹرن ہوڈیرز اور وکٹری روڈ ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں ہوس نمبر سکھ جی رہا ہے تمہیں سبریس کا آغاز ہو گیا ہے اور کیسی یہ اس وقت ریس جا رہی ہے جو وکٹری روڈ کا سوار ہے زورو کا سوار ہے جو اچھے سوار ہیں یہ اپنے گوڑوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ یہ جو ہوڈیرز ہوڈیرز جو آگے بھاگ رہے ہیں اس کے کیونکہ چانسز کم ہیں اس لیے وہ سوار جو ہے وہ لے کے گوڑے کو بڑا ہے اور یہ دیکھئے وکٹری روڈ پیچھے سے پھر دوبارہ نکلتے ہوئے ہوڈیرز کو پاس کرنے کی کوشش ہے وکٹری روڈ کی ساتھ ساتھ میں ٹریس ایٹ وکٹری روڈ اور ٹریس ایٹ یہاں پر پاس کرنے کی پوزشن میں ہیں ہوڈیرز کو چھے پرلان کا فاصلہ باقی رہتا ہے ٹریس ایٹ نے پاس کیا وکٹری روڈ کو ساتھ ساتھ میں ہوڈیرز کو پاس کرنے کی ساتھ ساتھ میں ٹری روڈ بھاگ رہے ہوسٹ رمبر 11 اور 9 کے درمیان مقابلہ پاکستانڈر بیٹ 2006 کے حوالے سے یہ ریس ہو رہی ہے ابھی تک لیڈ ٹریس ایٹ کی ساتھ ساتھ میں ٹری روڈ یہ رہی ہے تمہصب ریس فرنشنگ لائن کی طرف آ رہی ہے کیسی یہ پوزشن اس وقت یہ جو دونوں سوار ہیں وکٹری روڈ کے اس نے بڑی اچھی پوزشن میں اپنی گوڑی کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک اپنی گوڑی کو چارج نہیں کیا کیونکہ وہ چارج چارج میرے خیال میں وہ دو فرلانگ پر جب آئے گا تو اپنی گوڑی کو چارج کرے گا جی اس وقت ابھی تک لیڈ ہے ٹریس ایٹ کی تقریباً دھائی فرلانگ کا فاصلہ باقی رہتا ہے وکٹری روڈ اور ٹریس ایٹ ساتھ ساتھ دونوں پر اچھے سوار ٹرنگلی یہاں سے دو فرلانگ کا فاصلہ باقی وکٹری روڈ ہارس نمبر نائن کی کوشش ہے پاس کرنے کی ہارس نمبر فور تھل میں نیڈہ سلکبیس ہارس نمبر فور تھل فنش نمبر فور تھل فنش نمبر فرلانگ کو پاس ہے ہاف فرلانگ کا فاصلہ باقی رہتا ہے انہیں بلکل یہاں پر آؤٹ کلاس کر دیا تمام ہارسز کو شایقین کا جوشو خروش اور سلاح الدین سیکنڈ آپ یہ دیکھئے فاتح ادانداز اور فنش لائن کو پروس کیا یہاں پر بہت آؤٹسٹیننگ یہ ریس رہی جی راجہ طبعہ صاحب آپ کیا اس ریس کے بارے میں کہیں گے کیونکہ تھل گوڑے میں یہ دیکھئے سلاح الدین سیکنڈ بہت ہی فاتح ادانداز اپنا بایا ہاتھ انہیں نے فضاء میں بلند کیا اور یہ شایقین کا جوشو خروش وکٹری روڈ گوڑی جو ہے یہ بارہ فرلانگ سٹیر نہیں کر سکی گیارہ فرلانگ تب وہ اچھی باگی ہے اس کے بعد اس نے وہ گوڑی جو ہے وہ آخری فرلانگ اس کو مشکل پڑ گیا یہ تھیل گوڑا کیونکہ یہ پچھلے دن یہی جو بارہ فرلانگ کا اسے ٹرائل کے لیے سٹارٹنگ گیر لگایا تھا اس میں بھی اس نے بڑا اچھا ٹائم کیا تھا اور آج اس نے وہی بارہ فرلانگ کا ٹائم گورا کے ہوس نمبر تری نمبر ٹو سوداگر شاید ریمان سو آ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں مس فوٹوجینک سوداگر مس فوٹوجینک اور لیسیفر سینٹر میں سے نکلتے ہوئے ہوس